اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے تو ہر دنیا کے ہر کنٹری میں فیمیل ڈاکٹرز ہوتی ہیں آپ کوشش کریں اور جب وائف کو پریگننسی اسی وقت سے یہ کوشش شروع کر دینی چاہیے کہ بھئی ہم نے علاج فیمیل ڈاکٹرز سے کروانا ہے تو تلاش کریں گے مل جائیں گی انڈیا میں بہت سی مسلمان ڈاکٹرز ہیں ایکسپرٹ ہیں فیمیل ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اور اگر بلفرز کوئی صورت بنتی نہیں ہے اور آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر مجبوری کے حکام اور ہیں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ ہندو ڈاکٹر نہ ہو کیونکہ مسلمان عورت کا کو غیر مسلم عورت کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے تو غیر مسلم مرد کے سامنے بے پردہ ہونا تو اور بڑا گناہ ہے تو اس میں اگر مرد ہی سے شدید مجبوری میں علاج کرانا پڑے تو پھر مسلم کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسلم ڈاکٹر ہی تلاش کرے غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکتے لڑکی آلمہ بنے یا ڈاکٹر کیا لڑکیوں کے لیے آلمہ بننا بہتر ہے یا ڈاکٹر علیشہ صاحبہ جہلم سے عیشہ صاحبہ پتہ نہیں علیشہ دیکھیں لڑکیوں کے لیے آلمہ بننا بھی ضروری ہے ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے اگر لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں خواتین کا علاج کون کرے گا بہت سارے ایسے جو بیماریاں ہوتی ہیں جن میں عورت عورت ہی سے علاج کراتی ہے اور مردوں کے سامنے اس میں عورت کے لیے جانا بڑی بہیائی کہلائی جاتا ہے تو خاص طور پر وہ آزاد جو سطر میں داخل ہیں وہ مرد کے سامنے کھولنا تو بہت بڑا جرم ہے اس لیے میڈیکل سائنس میں بھی عورت کی ضرورت ہے لیکن آلمہ بھی ضرورت ہے اب آپ کیا بنیں آلمہ بنیں یا ڈاکٹر بنیں تو اگر معاشرے میں ڈاکٹروں کی اتنی کمی ہو جائے کہ فرض کفایہ بن جائے ڈاکٹر بننا فرض آین ہو جائے ڈاکٹر بننا تو پھر تو آلمہ ہی بنیں سارے کے سارے جتنی بھی خواتین ہیں پھر تو ڈاکٹر ہی بنیں ڈاکٹر اتنی لیڈی ڈاکٹر مارکٹ سے شارٹ ہو جائے کہ ایک عام عورت کو علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر ہی نہیں مل رہی پھر تو ہم ریکمنٹ کریں گے بھائی لیڈی ڈاکٹر بنیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے معاشرے میں ہماری سوسائیٹی میں لیڈی ڈاکٹر کی بھرمار ہے الحمدللہ بہت ڈاکٹر ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی کمی نہیں ہے اور میڈیکل کالجز میں تو لڑکیوں کی تعداد بھی لڑکوں سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو اگر اس فیلڈ میں لڑکیاں بھرپور طریقے سے موجود ہیں تو پھر میں مشورہ دوں گا پھر عالمہ ہی بننا چاہیے کیونکہ بہرحال دین کے علم کو اللہ نے دنیا کے علم پر فضیلت دی ہے پھر زی استعداد جو اچھی خاندانی لڑکیاں ہیں ان کو عالمہ بننا چاہیے اس میں دین کی خدمت زیادہ ہوگی انسانیت کی خدمت زیادہ ہوگی ہاں کبھی ایسا وقت آئے کہ لیڈی ڈاکٹرز مارکیٹ سے شارڈ ہو جائیں اور لڑکیاں ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں تو پھر ہم ریکمنٹ کریں گے کہ بھائی پھر جو ہے عالمہ کے بجائے لڑکی ڈاکٹر بن جائے کیونکہ عالمات پھر اس کے مقابلے میں عالمہ ہوں گی تو ابھی ڈاکٹرز میرا خیال ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں لیڈی ڈاکٹرز علاج کے لیے میرا خیال ہے کوئی کمی نہیں وہ میڈیکل کالیجز تو بھرے ہوئے ہیں لیڈی ڈاکٹر ہوں ایڈمیشن نہیں ہوتا داخلہ نہیں ملتا اتنی لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں تو پھر ایسی صورت میں کوئی ذہین لڑکی ہو سمجھدار لڑکی ہو اس کو چاہیے وہ عالمہ بنیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو دین کے لیے ان لوگوں کو سیلٹ کیا جاتا ہے جو بالکل فارغ ہوتے ہیں نہ اچھے لڑکے عالم بنتے ہیں اللہ ما شاء اللہ نہ اچھے لڑکی عالمہ بنتی ہیں جو اچھے اچھے پیس ہوتے ہیں ماں باپ ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں جو تھکے وے پیس ہوتے ہیں ماں باپ ان کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں چلو جی تو عالمہ بن جا تو عالم بن جا اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے اچھے اچھی کریم جو ہے نا آپ کی اولاد میں جو ذہین سمجھدار ہو اس کو عالم بنائیں آپ اور ایسی لڑکی کو عالمہ بنائیں